بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاصل ہوں اس وڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں پولیو ورکر کی جوبز کے بارے میں پنجاب کے کافی ازلا میں پولیو ورکر کی جوبز آ چکی ہیں وہ تمام پاکستانی جنہیں کے پاس تھوڑا بہت ایکسپریئنس موجود ہے وہ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کون کون جوبز وقت آبیلیبل ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ٹوٹل نوکریو کی تداد ہے پچپن ہے اگر آپ جوبز کے لئے اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو یہ وڈیو آپ کے لئے سپیشل ہونے والی ہے تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فوری نوکری لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے آپ کے سامنے ویب سیٹ آجی گے فوری نوکریو ڈاٹ کم آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جیسے دوستو آپ اس ویب سیٹ کو اوپن کریں گے فوری نوکریو ڈاٹ کم کو تو آپ کے سامنے ایک سو بیس سرکاری جوبز آجیں گی جو آپ کے ڈگری کے مطابق ہے آپ اس کے لئے ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ پہلے پیج کو پر آپ کو لکھا ونظر آ رہا ہے پچپن جوبز پولیو ورکر جوب دو ہزار اکیس پولیو ورکر جوب دو ہزار اکیس ان پنجاب آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے مکمل تفصیلات آپ کے سامنے آجائے گی پہلے آپ بیسی گریٹیل جاننے کمپنی نیمے کے بعد پیپل ارگنیزیشن کی جانب سے جوبز کے نوزمنٹ کی گئی ہے یہ کمپنی جو ہے یہ پولیو کا کام کرتی ہے پنجاب کے اندر پولیو ورکر ان کی ایک ٹیم کے ساتھ یہ جو ہے ارگنیزیشن کام کرتی ہے ایڈوکیشن کے بعد کو تو میٹرک یا ماسٹر تعلیم آپ کو ضرورت ہوگی جوب لوکیشن کے بعد کرے تو پنجاب کے کافی ڈسٹریک کے اندر جو ہے آپ کو لوکیشن کے تحت جو ہے آپ کو تعیونات کیا جائے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی یونین کونسل کے اندر تعیونات کیا جائے ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے ڈسٹریک کے اندر تعیونات کیا جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اپلائی کرنے کے جو آخری تاریخ ہے وہ گیارہ جولائی ہے اپنے گیارہ جولائی سے پہلے پہلے اپلائی کرنا ہوگا ٹوٹرل نمبر پوست جو ہے پچپن ہے سکیل کے مطابق آپ کو سیلیٹی دی جائے گی چار مختلف کٹیگری کے اندر جوبز آویلیبل ہیں سب سے پہلے نمبر پر ڈی سی او ڈیویجینل آفیسر کی جوب آویلیبل ہے آسامیوں کی تداد ایک ہے دوسرے نمبر پر ڈی سی او ڈیٹر سپورٹ آفیسر کی جوب آویلیبل ہے آسامیوں کی تداد ایک ہے تیسرے نمبر پر یو سی سی ایس او یونین کونسل سپورٹ آفیسر کی آٹھ آسامیہ خالی ہیں چوتھے نمبر پر سوشل موبیلائیزر کی پنتالیس آسامیہ خالی ہیں ٹھیک ہے دوستو اب اگر آپ نے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایڈمنٹائزمنٹ کا اشتہار آپ کو دے دیا گیا ہے اس کو بھی مکمل تفصیلات اویلیبل ہے ٹھیک ہے دوستو تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپل طریقہ کار ہے آپ نے بھائی سی وی اپلائی کرنا ہوگا ای میل کے ذریعے آپ اپنی سی وی سمیٹ کروائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ بھائی نیچے نے اور تھوڑن سے ڈیٹیل دی دی ہے جو کہ پڑھ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈی سی او اور ڈی سی او کے امیدوار ای میل کے ذریعے درخواست دیتے ہوئے آپ نے انڈسٹری کو سجیکٹ لائن میں ضرور لکھیں یو سی سی او اور ایس ای ایم کے امیدوار ای میل کے ذریعے درخواست دیتے ہوئے یونین کانسل کو سجیکٹ لائن میں ضرور لکھیں صرف شارٹ لسٹڈ امیدوار کو ٹیسٹمنٹر بلکھ لے بلائے جائے گا درخواست دینے کے آخری طریقہ گیارہ جولائی دو ہزار اکیس ہے مزید معلومات کے لئے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دوسرے سمپل طریقہ کہا رہا ہے آپ نے اپنی مکمل سی وی تیار کرنی ہے سی وی کے اوپر جس چوب کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا نام آپ نے ضرور سی وی کے پر منشن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس ای میل کو پر آخری طریقہ سے پہلے پہلے اپنی سی وی کو بیئی دینے ہیں یہ ای میل ایڈوارٹائزمنٹ کے اشتیار کو پر دی گئی ہے مزید معلومات کے لئے یہاں آکے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ڈسٹک اور یونین کونسل کے اندر جوبز آبیلی بل ہیں میں کچھ ازلا کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں جن ظلوں کے اندر اس وقت پولیو ویرکر کے جوبز آبیلی بل ہیں ساہی وال اسلام آباد ملتان لاہور اسلام آباد راولپنڈی ڈی جی خان مزفرگر ٹھیک ہے اس کے لئے رحیم یار خان راجبن مزفرگر ٹھیک ہے ان تمام ڈسٹک کے اندر جوبز آبیلی بل ہیں آگے ان ڈسٹک کے جو یونین کونسل ان کے اندر بھی کافی زیادہ جوبز آبیلی بل ہیں دوستو تمام در تفصیلات سے میں نے آپ آگا کر دیا ہے مزید معلومات کے لئے آپ فورینوگرو ڈاٹکم کا وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں آکے مزید جوبز کی ڈٹیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ بڑیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے اچھی بڑیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنے